نمستے بچوں بیار سکول کے اس یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے تو دیکھو بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے ہمارے شرے میں استی اپاستیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم پڑھیں گے جنتوں کی چال کے بارے میں کہ جنتوں اور وہ کس پرکار سے سبی جنتوں کی چالیں وہ کس پرکار سے ہوتی ہیں اور سبی کے الگ الگ کس پرکار سے ہوتی ہیں دیکھو کیریا کلاف پانچ بگیچے میں چلتے ہوئے ایک کینچوے کاندرکشن کیجئے اسے پکڑ کر ایک سیاہی یا پھر سوک پیپر پر رکھئے اس کی گتی کا پریکشن کیجئے اس کے پسچات کینچوے کو ایک کارچ کی پٹی یا پھر ٹکڑے ایفی ٹائل اتھوہ کسی چکنی سٹیپ پر رکھئے اس کی گتی کا پریکشن کیجئے یعنی آپ کو ہے وہ اسی پرکار سے ہے وہ اس کے گتیوں کے بارے میں انس کا نیرکشن کرنا ہے ان کو دھیان سے دیکھنا ہے کیا یہ ہے گتی پیپر پر کینچوے کی گتی سے بھن ہے ہاں گتیش بھن ادگی پپر کی دو ستھوں میں اسے کس پرکار کی کینچوے کی گتی آواز آنے سے چل رہا ہے کینچوے کا سریر ایک سیرے کینچوے کا سریر ایک سیرے کو دوسرے سیرے سے سٹھا کر رکھے گئے انیک چلوں سے بنا اپرتیت ہوتا ہے یعنی انیک پرکار کے چلے جب ایک سٹے ہوئے کینچوے کا سریر ہے وہ پرتیت ہوتا ہے کینچوے کے سریر میں استیاں نہیں ہوتی پرانتو اس میں پیشیاں ہوتی ہیں جو اس کے سریر کے گھٹنے اور بڑھنے میں سائتہ کرتی ہے یعنی اس کے اندر پیشیاں ہوتی ہے جو اس کے سریر کو سنکوچن اور اس کے پھیلاؤں میں اس کے مدد کرتی ہے چلنے کے دوران کینچوہ اپنے سریر کے پسٹ باغ کو بھومی میں جکڑے رکھتا ہے تتہاں اگر باغ کو فیلاتا ہے اگر باغ کو فیلاتا جاتا ہے جبکہ پچھے والا باغ آیا پسٹ باغ ہے وہ بھومی کے اندر جکڑے وے رکھتا ہے تتہاں پسٹ باغ کو سوتنطر کر دیتا ہے اس کے پسچات یہ سریر کو سنکوچت کرتا ہے یہ ہے پسٹ باغ کو آگے کی اور کھینچتا ہے اس نے کچھ دوری تک آگے کی اور بڑھتا ہے کھینچوہ اس پرکیریا کو بار بار دورا کرے اس پرکیریا کو بار بار دوراتے ہوئے مٹی پر آگے کی اور بڑھتا ہے اس کے سریر میں چکنے پدارت ہوتی ہیں جو اسے چلنے میں سائتہ کرتے ہیں یہ ہے اپنے یعنی اس کے سریر میں وہ چکنے پدارت پائے جاتے ہیں وہ جو اس کے چلنے میں سائتہ پردان کرتے ہیں یہ ہے اپنے شریر کے حصے کو زمین سے کس پرکار ٹکاتا ہے اس کے شریر میں چھوٹے چھوٹے انیک سوک ہے پھر بال ہوتے ہیں یعنی اس کے شریر میں وہ بال جیسے سرنچنے ہوتی ہیں اس پرکار سے وہ یہ سوک ہے وہ پیشیوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سوک مٹی میں اس کی پکڑ کو مجبورت بناتے ہیں یعنی یہ سوک یہ ہے یہ بال جیسے آگردتی ہے وہ اس کو جکڑے رکھتی ہے کینچوہ واسطوں میں اپنے راستے میں آنے والی مٹی کو کھوڑ کھاتا ہے اور اس کا شریر ایپچے پدارت کو باہر نکال دیتا ہے کینچوہ دوارہ یہ کیا گیا کار یہ مٹی کو جاؤ بنا دیتا ہے جسے پدھوں میں کو فائدہ ہوتا ہے یعنی کینچوہ کو پدھوں میں چھوڑا جاتا ہے جسے پدھوں میں وردی ہوتی ہے وہ اسی پرکار سے چھوڑا جاتا ہے کیونکہ جو آگے آتی ہے اس کو مٹی کو کھاتا جاتا ہے اور جو ایپچیت باغ ہے اس کو پیچھے کے اور نکالتا جاتا ہے پیچھے کے وہ مطلب ہے ایپچیت باغ کو باہر چھوڑ دیتا ہے اور یہ کار یہ ہی مٹی کو جاؤ بنا دیتا ہے اب دیکھو ہمیں پڑھنا ہے گھونگا کے بارے میں گھونگا کیا ہے دیکھو اسے کوچ کہتے ہیں اور یہ ہے گھونگا کا بھائی ہے کنکال ہے پرنتو یہ ہے اسٹیوں کا بنا ہوا نہیں ہوتا یہ ہے اسٹیوں کا بنا ہوا نہیں ہوتا یہ ہے کوچ اکک اکل اکک ہے اور یہ ہے گھونگے کو چلنے میں کوئی سائطہ پردان نہیں کرتا یعنی اس کے جو پیٹ پہ جو سنچنا آپ کو دکھائی دیتی ہے اس کو یہ گھونگے کے ساتھ کھنچتا جاتا ہے یہ گھونگے کے ساتھ کھنچتا جاتا ہے یہ والی سنچنا گھونگے کو کار کی پٹی کا پرکھر اس کا بھی پریکشن کرنا ہے اور جب یہ چلنا پرارم کرے تو ساودھانی سے کار کی پٹی کا کو اپنے ہاتھوں سے اپنے سر سے سر سے اٹھا کر اور ہے وہ کچ کے نیچے کی اور نیچے کی اور سے اس کے چلنے کے دھنگ کا پٹی کرنے کے جانے اس پر کا سی ہے وہ آپ کو پٹی کرنا ہے کچھ کا چھید کھلنے پر اپنے آپ نے اس سے ایک موٹی مسل سرنچنا یا پھر سر باہر نکالتے ہوئے دیکھا ہے موٹی سرنچنا اس کا پاد یا پھر پیر ہے جو درد پیشیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے یعنی جو موٹی سرنچنا جو نکلتی ہوئے دکھا جاتی ہے اس کا پیر ہوتا ہے اب ساودانی پروے کاج کی پلیٹ کو ایک اور تھوڑا سا جھکائیے اس کے پیر کو لہردار گتی اس کے پیر میں لہردار گتی دکھائی دیتی ہے کیا گھنگے کی یعنی اس کے پیر کی لہردار گتی دکھائی دیتی ہے اب دیکھو تیل چٹا تیل چٹا کیا ہوتا ہے دیکھو کسی کوکروچ کوپلیکشن کیجئے کوکروچ ہے تیل چٹا جمین پر چلتا ہے اور دیوار پر چڑتا ہے اور وائیو میں اڑتا بھی ہے اس کے تین جوڑی پیر ہوتے ہیں اس کے وہ تین جوڑی پیر ہوتے ہیں جو چلنے میں سائتہ کرتے ہیں اور اس کا سریر ہے وہ کٹھور بھائی کنکال کا دوارہ ڈکا ہوا ہوتا ہے اور اس کا سریر ہے وہ بھائر سے وہ کٹھور کنکال کی دوارہ ڈکا ہوا ہوتا ہے یہ ہے بھائی کنکال ویبین ایک اکوں کی پرسپرسندیوں دوارہ بنتا ہے جس کے کانگتی سمباؤ ہو پاتی ہے آپ کو نیچے دکھا رکھا ہے یہ تل چٹا جس کو کوکروچ بھی بولتے ہیں بول سکتے ہیں وقت سے دو جوڑے پنک بھی جوڑے ہوتے ہیں اگلے پیر سنکڑے اور پچھلے پیر چوڑے اگلے پیر سنکڑے ہوتے ہیں جبکہ پچھلے پیر ہے وہ چوڑے ہوتے ہیں اور بہت پتلے ہوتے ہیں تیر چٹے میں پیسیاں ہوتی ہیں اور پیر کی پیسیاں چلنے میں بھی سائتہ پردان کرتی ہیں وقت کی پیسیاں تیل چٹے کے اڑھنے کے اس میں اس کے پیروں کو گتی دیتی ہے یعنی وقت کی جو پیسیاں ہیں وہ اس کے تیل چٹے کو اڑھتے سنکڑے اس کے جو پنک بھی ان کو گتی پردان کرواتی ہے اس پرکاس یہ ہوگی تیل چٹے کی آکرتی اور اگلے ویڈیو میں پکسی کے بار میں پڑھیں گے کی پکسی کس پرکاسی ہے وہ گتی کرتا ہے موسیقی موسیقی